بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اقراح فاس ایکنڈر سکول پیشاور زون سبجیکٹ فزیس میں آج کلاس ٹین کا لیکچر نمبر ایٹین سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس ٹاپک ایز اپٹیکل فائبر اپٹیکل فائبر کیا ہوتا ہی اور اپٹیکل فائبر کے فائدے کیا ہیں یہ کس اصول پر کام کرتا ہی تو اس کو ہم پڑھنے کی کوش کرتے ہیں تو اپٹیکل فائبر ایک راڈ شیپ جو ہیں پائپ ہوتا ہی جو لائٹ کو یا کسی بھی انفرمیشن کو جو ویو کی شکل میں اس کے اندر انٹر ہوتی ہیں تو وہ بغیر کمبیشی کے دوسرے سائٹ پر وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو لائٹ کن بی ٹریڈ بائی ٹوٹل انٹرنل رفیکشن انسائیڈ اپ بینڈ گلاس راڈ انڈ پائپ ایلانگ اکر پاتھ کال اپٹیکل فائبر تو اپٹیکل فائبر ایک گلاس راڈ کی طرح ایک لمبا چوڑا جو ہیں پائپ شیپ ہوتا ہی جس میں لائٹ کو انٹر کی جاتی تو دوسری طرف وہ بغیر کمبیشی کے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں یا کوئی بھی جو ہیں انفرمیشن ہوتی ہیں جو ویو کی شکل میں اس کو جو ہیں بطورے ٹرانسمنٹ کی جاتی ہیں ٹرانسفر کی جاتی ہیں کمیونکیٹ کی جاتی ہیں تو ویریس کلاسز انڈ پلاسٹک کین بی یوز ٹو میک اپٹیکل فائبر اپٹیکل فائبر بنانے کے لیے یا شیشہ یا پلاسٹک کو استعمال کیا جاتا ہے اور اپٹیکل فائبر جو ہیں یہ ٹوٹل انٹرنل رفیکشن کے اصول پر کام کرتا ہے ٹوٹل انٹرنل رفیکشن جو ہیں ہمیں پتا ہے کہ جب کسی بھی ٹرانسمنٹ میڈیم جس کی ریفریکٹو انڈیکس ہائیر ہو وہ کسی لوور ریفریکٹو انڈیکس میڈیم میں انڈر ہوتی ہیں اور اس میں جب انگل گریٹر دین کریٹیکل ہوتی ہیں تو وہ ریفریکشن کے وجہ ریفریکشن کا فینومنہ عبی کرتا ہے تو یہ ٹوٹل انٹرنل ریفریکشن کے اصول پر جو ہیں یہ کام کرتا ہے اب آپٹیکل فائبر جو ہیں عام طور پر سیلنڈرکل شیپ میں ہوتا ہے جو تین کنسیٹرک سیکشن پر مشتمل ہوتا ہیں یہاں پر آپ کو تصویر آج نظر آئے گا کہ اس کے تین حصے ہوتے ہیں اوپر والا جو حصہ ہوتے اس کو کوٹنگ کہتے ہیں یا جیکٹ کہتے ہیں جو کہ عام طور پر پلاسٹکس کا بنا ہوتا ہیں اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا جو ہیں اس کو کلیڈنگ کہتے ہیں جس کا ریفریکٹو انڈیکس جو ہیں وہ لور ہوتا ہیں کم ہوتا ہیں بنسبت یہ انر سیکشن کے جس کو کور کہتے ہیں تو اس کے تین حصے ہو گئے ہیں ایک انر موسٹ کور پھر اس کے اوپر ایک دوسرا کلیڈنگ اور تیسرا جو ہیں کوٹنگ یا اس کو جیکٹ کہتے ہیں تو کور جو ہوتا ہیں یہ انر موسٹ سیکشن ہوتا ہیں اور اس کی ریفریکٹو انڈیکس یہ زیادہ ہوتی ہیں اور یہ بہت تو تھن ہوتا ہے اتنا کی جیسے ایک انسانی بال کے برابر تو اس کے ارگر جو ہیں یہ کلیڈنگ ہوتا ہیں اور یہ عام طور پر گلاس یا پلاسٹک کوٹنگ ہوتی ہیں اس کے اوپر اور اس کے اوپر پھر کوٹنگ کے اوپر یہ کورٹ ہوتا ہیں کلیڈنگ کے اوپر کوٹ ہوتا ہیں جو کہ کسی بھی ٹرانسپیرنٹ جو ہیں پلاسٹک کا بنا ہوتا ہیں جو اس کو کریشنگ سے یا انوارمنٹل ڈینجر سے اس کو بچاتا ہیں تو جو core is the innermost section consist of one or more very thin strands made of glass or plastic each strand is surrounded by its own cladding a glass or plastic coating that has optical properties different from the core تو یہ کین حصے ہو گئے پھر جو ہیں یہ boundary between the core and the cladding act as a reflector to confine light that would otherwise the core اس کا مطلب یہ ہے کہ جو inner most جو core ہیں core اور clad کے درمیان جو boundary ہوتا ہیں یہ boundary ایک reflector کے طور پر کام کرتا ہے جب light اس میں سے انٹر ہوتی ہے اس core میں تو یہ ایک سائٹ پر انٹر ہوتی ہیں تو چونکہ ہم نے total internal reflection کے اندر پڑھا تھا کہ جب light denser medium سے rear medium میں انٹر ہوتی ہیں اور angle of incident وہ critical angle سے زیادہ ہو تو وہ reflection کے بجائے reflection کرتے ہیں تو یہ بار بار یہ reflect ہوتی رہتی ہیں اور اس طرح light بغیر کامی بیشی کے جو ہیں وہ دوسرے طرف transmit ہو جاتا ہیں تو یہ جو optical fiber ہیں آج کل اس کی استعمال بہت زیادہ ہیں عام طور پر جو انٹرنیٹ سہولتوں میں یا telephone جو جو ہیں کام ہیں facebook youtube ان تمام میں جو ہیں آج کل optical fiber ہی use ہوتے ہیں کسی طرح medical جو ہیں field میں medical field میں جو surgical techniques ہوتے ہیں اس میں بھی optical fiber use ہوتے ہیں اور عام طور پر جو انڈوسکوپی ہوتا ہیں اس کے ذریعے سے جو ہیں جو inner side of the body ہیں inner body اور اس میں جو hollow جگہ ہوتی ہیں تو وہاں پر اس optical fiber کو گزار کر اس جگہ کو روشن کیا جاتا ہے اور اس میں پھر جو ہیں وہ surgery اس کی لئے آسان ہو جاتی ہیں اس کے پہلے سے جو ہیں ڈائیگناس ہوتی ہیں کہ کیا مغزخم ہے یا کوئی کوئی چھوٹ ہیں یا جو بھی بیماری ہیں اس کا پتا چل جاتا ہیں اسی طرح جو انڈسکوپی ہیں انڈسکوپی بھی ایک پروسیجر ہیں جس کے ذریعے سے ہم انسان کے inside body جو ہیں وہ examine کرتے ہیں انڈسکوپی کے مدد سے تو یہ جو میدہ ہیں یا جو گال بلیڈر ہیں اس کے اندر اپٹیکل فائبر کے سرے کے اوپر ایک چھوٹ اسا کیمرہ لگایا کر انسان کی جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہیں اور وہاں سے اس کی پیکچرائیزیشن ہو دیتی ہیں اور اس کو پھر پہ کمپیوٹر کے ذریعے سے چیک کیا جس میں لائٹ کو ایک طرف انڈر کر کے دوسری طرف ٹرپ کرتے ہیں یہاں پر آپ کو تصویر بھی نظر آ رہا ہے کہ اپٹیکل فائبر کے ایک طرف لائٹ دی جاتی ہے دوسری طرف آسانی سے نکل آتی ہیں تو یہ ٹوٹل انٹرنل ریفیکشن کی اصول پر کام کرتا ہیں کرتے ہیں جس کا ریفیکشن اینڈیکس لارجر ہوتا ہی ایک ایز کمپیر تو دی کلیڈنگ تو کلیڈنگ کا ریفیکشن اینڈیکس کور کے نزبت کم ہوتا ہے اس وجہ سے جب لائٹ کور کے اندر انٹر ہوتی ہیں تو اس کا جو آف انسیدن وہ کرتیکل سے بڑا ہوتا لہذا ہم کلیڈنگ سے نکل نہیں سکتا بلکہ ریفیکٹ ہو جاتا ہیں اور ریفیکٹ ہو کر جنب یہ دوسری طرف اس کی ٹرانسپیٹ کرتے ہیں تو یہ تا ہمارا آپٹیکل فائبر امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ چکا ہو گا